موسیقی 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 اور آپ مل کر ہم پہلے ہنہ کو ویلکم کہتے ہیں ہنہ آپ کیسی ہیں بہت بہت شکریہ پہلے تو اس پرگرام میں شامل ہونے کا اور میرا ساتھ دینے کا تینکیو سو مچ بہت اچھا لگا مجھے جب آپ سے ملاقات رہی میری اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو بہت ارسے سے جانتی ہوں لیکن جب پہلی ملاقات ہی تھی تو میں نے اس چمک کو دیکھ لیا تھا جو آپ کی شخصیت میں موجود ہے تینکیو سو مچ آپ کی عزت افصائی کا بہت شکریہ میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ میں کسی بھی طرح سے اپنے لوگوں کے لیے اپنی جو کچھ بھی میری صلاحیتیں خدا نے مجھے دینی ہے میں ان کو استعمال کر سکتا ہے بلکل خدا کا شکر ہے اور خدا آمد آپ کو اتنی دور لیا ہے تو مجھے لگتا ہے اسی مقصد سے لکھر آیا ہے کہ آپ استعمال کر سکتا ہے ہمارے زندگیوں میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کسی بھی تبدیلی کے لیے اور آج جیسے ہم بات بھی کریں گے ڈاکٹر فاو کے بارے میں ان کی زندگی میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت بہت کچھ ہے بلکل تو ہنا اس سے پہلے کہ میں ڈاکٹر روت فاو کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں بیسے تو آج کل میڈیا پہ ہر طرف ان کی خبریں ہیں اور انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تھوڑا سا اس بات پہ دکھ بھی ہوتا ہے لیکن چلیں کوئی بات نہیں کیونکہ جب ہمارا کچھ معاشرہ ہی اس قسم کہہ کہ جب زندہ ہوتا ہے نو کوئی شخص تو اس وقت اس کو اتنی پذیرہ ہی نہیں ملتی جتنی اس کو مرنے کے بعد مل جاتی ہے بلکل تو لیکن اسے سراہ گیا ان کی جو بھی خدمات تھی اس کے لیے ہم خوش ہیں اور اچھی بات ہے کہ انہیں سراہ گیا لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کا بھی چھوٹا سا تعریف ہو جائے کیونکہ میں تو بی ٹی ایل کے لیے یسو سنگ سویرا بھی کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا بتاتی رہتی ہوں اپنے بارے میں لیکن آج کیونکہ آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے تو تھوڑا سا میل ملا ہو جانا چاہیے نا ویورز کے ساتھ میرا نام میسیس ہینا پرویز ہے اور میں سرگوڈا سے بلونگ کرتی ہوں پیش کے اتبار سے میں تیچر ہوں اور میں نے پریزینتیشن کارنمنٹ سکول سرگوڈا میں کافی ایر سا کام کیا اور اب یہاں خدا مجھے ایک مختلف انداز میں استعمال کرنے جا رہا ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ میں اس جگہ کو بھی جسٹیفائی کر پا ہوں بہت شکریہ جی ناظرین یہ پروگرام ہم خواتین کے لیے مخصوص تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے ویورز میں ہرگز بھی ہم یہ نہیں چاہتے کہ صرف خواتین ہو یہ پروگرام سب دیکھ سکتے ہیں بچے دیکھ سکتے ہیں بوڑے دیکھ سکتے ہیں جوان دیکھ سکتے ہیں اور مرد حضرات دیکھ سکتے ہیں ہمارے سارے بھائی اور ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں اور ہماری جو کہنا چاہیے بہنیں ہیں وہ سب دیکھ سکتے ہیں آج ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر روت فاؤ کے بارے میں تو میں تھوڑا سا آپ کو پتا ہوں کہ ان کا جو تعلق تھا وہ ایک مسیح گھرانے سے تھا اور ڈاکٹرز آف اور ڈاکٹرز آف میری ایک کانگرگیشن تھی شاید بہت سارے ناظرین نام بھی سمجھتے ہوں کہ کانگرگیشن کیا ہوتی کیونکہ ہمیں پتا نہیں ہے کون کون دیکھ رہا ہے دوسرے مزاہب کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں تو ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی جوان بیٹی اپنے زندگی کا ایک مقصد بنا کے تو وہ اپنی زندگی کو وقف کر دیتی ہے مزدب کے وہ شادی نہیں کرتی تو وہ سسٹرز کا جو گروپ ہوتا ہے اس کا ایک نام ہوتا ہے اسے کانگرگیشن کہتے ہیں اور ان کی کانگرگیشن کا نام تھا ڈاٹرز آف میری انہوں نے اسے جوائن کیا تھا اور پھر یہ تیس سال کے عمر میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں خدمت کے لیے انڈیا جاؤں گی تو انڈیا جانے کے لیے انہوں نے سوچا قدم اٹھایا لیکن خداوند کی مرضی کچھ اور تھی تو ویزے کی کچھ پرابلم ہوئی تو تیس سال کے عمر میں یہ پاکستان آئی اور جب پاکستان آئی تو پھر اس کے بعد ہم بہت ساری باتیں پوچھنا چاہیں گے ہنہ سے کیونکہ ہنہ نے پورا ایک کہنا چاہیے آرٹیکل لکھ لیا ہوا ہے جی ناظرین پروگرام بول کلب آزاد ہے تیرے میں سنبول نورین آپ کو سلام ارز کرتی ہے یہ پروگرام بہت ہی خاص پروگرام ہے جسے ہم ترتیب دینا چاہتے ہیں خاص طور پر اپنی بہنوں کے لیے خواتین کے لیے اپنی چھوٹی بچیوں کے لیے اس میں ہم بہت ساری باتیں کرنا چاہتے ہیں آپ کے ساتھ شیرنگ کرنا چاہتے ہیں اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی پورا پورا شیر ہو اور آپ بھی اس پروگرام میں شامل ہو آج تو ہمارے اس پروگرام کا پہلا اپیسوڈ ہے اور بہت ہی خاص اپیسوڈ ہے لیکن آگے چل کے ہم ضرور چاہیں گے کہ آپ کی کالز ہم لیں اور آپ ہم سے بات کریں آپ اپنی سٹوری شیئر کریں اور پھر ہم بائبل کے حوالے سے جو خواتین کا قدار رہا ہے بائبل میں ان کا بھی ذکر کرنا چاہتے ہیں یہ کیونکہ پہلا پروگرام ہے اس لیے میں تھوڑا سا آپ کو اس کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں کہ آگے ہم کس طرح سے اس پروگرام کو لے کر چلیں گے اصل میں تقریباً ستر فیصد خواتین ہیں دنیا میں لیکن پھر بھی بہت سارے مسائل میں گھریوی ہیں لیکن ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ ساری کی ساری مسائل میں گھریوی ہیں سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہمیں آزادی ملتی ہے جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود مختار ہو گئے ہیں میں خواتین کے حوالے سے بات کر رہی ہوں تو پھر اس خود مختاری کو کیسے سنبھالتے ہیں شاید ہم سب یہ نہیں جانتے مطلب کہ اس خود مختاری کو ہم سنبھال نہیں پاتے تو پھر ہم مسائل میں گھر چاہتے ہیں بہت ساری باتیں ہیں جو ہم آپ سے شیئر کریں گے اور آپ اس پروگرام کو دیکھ پائیں گے لیکن آج ہم خاص طور پر پروگرام ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں ہماری بزرگ ایسی ہستی جو کہ ہمارے پوری مسیح قوم کے لیے فخر کا باعث ہے باقی قوموں کے لیے بھی ہے لیکن کیونکہ وہ مسیحی فیملی سے ہیں وہ مسیحی ہیں اس لیے ہم جو ہیں اپنا سر فخر سے بلند کیے ہیں کہ انہوں نے ایسا نام چھوڑا جو کہ ہمارے لیے اور سب کے لیے باعث ہے عزت رہا بلکل آپ ٹھیک سمجھ رہے ہیں ہماری بہن جو ہم سے بچھڑ گئی ہے ڈاکٹر روت فاؤ آج ہم خاص طور پر ان کے لیے پروگرام ریکارڈ کرنا چاہتے ہیں تو تھوڑی سی ڈیٹیلز میں آپ کو بتا چکی ہوں آگے ہم ایک چھوٹی سی بریک کے بعد باقی پروگرام دیکھتے ہیں جی ناظرین ہم پہلے ہنہ کو ڈیٹیلز میں رہے ہیں ہنہ آپ کیسی ہیں بہت بہت شکریہ پہلے تو اس پرگرام میں شامل ہونے کا اور میرا ساتھ دینے کا ڈیٹیلز میں بہت شکریہ بہت اچھا لگا مجھے جب آپ سے ملاقات رہی میری اور اب تو ایسا لگتا ہے کہ میں آپ کو بہت عرصے سے جانتی ہوں لیکن جب پہلی ملاقات ہی تھی تو میں نے اس چمک کو دیکھ لیا تھا جو آپ کی شخصیت میں موجود ہے ڈیٹیلز میں بہت شکریہ میرے لیے بھی یہ بہت خوشی کی بات ہے کہ میں کسی بھی طرح سے اپنے لوگوں کے لیے اپنی جو کچھ بھی میری صلاحیتیں خدا نے مجھے دین ہی ہے میں ان کو استعمال کر سکتا برکل خداوند کا شکر ہے اور خداوند آپ کو اتنی دور لائے تو مجھے لگتا ہے اسی مقصد سے لکھ رہا ہے کہ آپ استعمال ہو بلکل خدا کا عزقین ہے ہماری زندگیوں میں کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے کسی بھی تبدیلی کے لیے اور آج جیسے ہم بات بھی کریں گے دکٹر فاؤ کے بارے میں ان کی زندگی میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بہت بہت کچھ ہے بلکل تو ہینا اس سے پہلے کہ میں دکٹر روت فاؤ کے بارے میں تھوڑا سا بتاؤں بیسے تو آج کل میڈیا پہ ہر طرف ان کی خبریں ہیں اور انہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے تھوڑا سا اس بات پہ دکھ بھی ہوتا ہے لیکن چلیں کوئی بات نہیں کیونکہ جب ہمارا کچھ معاشرہ ہی اس قسم کہہ کہ جب زندہ ہوتا ہے کوئی شخص تو اس وقت اس کو اتنی پذیرہ ہی نہیں ملتی جتنی اس کو مرنے کے بعد مل جاتی ہے بلکل لیکن اسے سراہا گیا ان کی جو بھی خدمات تھی اس کے لئے ہم خوش ہیں اور اچھی بات ہے کہ انہیں سراہا گیا لیکن میں چاہتی ہوں کہ آپ کا بھی چھوٹا سا تعریف ہو جائے کیونکہ میں تو بی ٹی ایل کے لئے یا سوسنگ سویرا بھی کر رہی ہوں تھوڑا تھوڑا بتاتی رہتی ہی اپنے بارے میں لیکن آج کیونکہ آپ کا یہ پہلا پروگرام ہے تو تھوڑا سا میل ملا ہو جانا چاہیے نا ویورز کے ساتھ میرا نام میسیس ہینہ پرویز ہے اور میں سرگوڈا سے بلونگ کرتی ہوں پیشے کتبار سے میں تیچر ہوں اور میں نے پریزینتیشن کارنمنٹ سکول سرگوڈا میں کافی ارسہ کام کیا اور اب یہاں خدا مجھے ایک مختلف انداز میں استعمال کرنے جا رہا ہے اور میں دعا کرتی ہوں کہ میں اس جگہ کو بی جسٹیفائی کر پا ہوں بہت شکریہ تھنکیو جی ناظرین یہ پروگرام ہم خواتین کے لیے مخصوص تو کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے ویورز میں ہرگز بھی ہم یہ نہیں چاہتے کہ صرف خواتین ہو یہ پروگرام سب دیکھ سکتے ہیں بچے دیکھ سکتے ہیں بوڑے دیکھ سکتے ہیں جوان دیکھ سکتے ہیں اور مرد حضرات دیکھ سکتے ہیں ہمارے سارے بھائی اور ہمارے نوجوان بیٹے بیٹیاں اور ہماری جو کہنا چاہیے بہنے ہیں وہ سب دیکھ سکتے ہیں آج ہم کیونکہ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر روت فاؤ کے بارے میں تو میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ ان کا جو وہ تعلق تھا وہ مسیحی گھرانے سے تھا اور ڈاکٹر آف سوری اور ڈاکٹر آف میری ملتے کیا ہے ایک کھنا چاہیے تو وہ اپنی زندگی کو وقف کر دیتی ہے مذہب کہ وہ شادی نہیں کرتی تو وہ سسٹرز کا جو گروپ ہوتا ہے اس کا ایک نام ہوتا ہے اسے کونگرگیشن کہتے ہیں اور ان کی کونگرگیشن کا نام تھا ڈاٹرز آف میری انہوں نے اسے جوائن کیا تھا اور پھر یہ تیس سال کی عمر میں انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں خدمت کے لیے انڈیا جاؤں گی ماتی کہہ رہی ہے تو انڈیا جانے کے لیے انہوں نے سوچا قدم اٹھایا لیکن خداوند کی مرضی کچھ اور تھی تو ویزے کی کچھ پرابلم ہوئی تو تیس سال کی عمر میں یہ پاکستان اور جب پاکستان آئی تو پھر اس کے بعد ہم بہت ساری باتیں پوچھنا چاہیں گے ہنہ سے کیونکہ ہنہ نے پورا ایک کہنا چاہیے آرٹیکل لکھ لیا ہوا ہے اس پر اور خداوند چاہا تو یہ بہت کچھ لکھتی ہے ان کی کتاب بھی بہت جلدی آ جائے گی لیکن ہم اس طرح سے بھی ان سے سوالات کے زریے بہت کچھ سنیں گے اور سیکھیں گے ہنہ میں اچھاتیوں اب اس کے بارے میں آپ تفصیل سے بتائیں ڈاکٹر دوت فاوس پاکستان آئی اور ایکچلی پاکستان ان کا جو آنے کا مقصد تھا وہ انڈیا ہی جانا تھا کیونکہ ان کی کانگریگیشن نے ان کو بھیجا ہی انڈیا کے لیے تھا اور بیسکلی یہ گائنکولوجسٹ تھیں تو جب یہ پاکستان آئی یہ بقول ان کے وہ پاکستان کے بارے میں بہت زیادہ جانتی بھی نہیں تھی ان کو جرمنی سے جب وہ آئی ہیں تو انہیں انڈیا کا ہی پتا تھا صحیح اور بینگ گائنکولوجسٹ انہوں نے کہا کہ میں مطلب وہاں پہ جا کے تو اور انہوں نے خدمت کرنی اور ان کی زندگیاں بچانی ہے لیکن جب ان کو ویزا نہیں ملا تو ایک سسٹر تھی ان کے ساتھ میکسکن ان کی کانگریگیشن کی جو پاکستان میں کام کر رہی تھی لیپریزی کے پیشنس کے ساتھ اور ان کا نام تھا سسٹر برلیس سسٹر برلیس کے ساتھ اتفاق سے یہ میکلیر روڈ پہ جو ان کی ایک انہوں نے جگیوں میں اپنا نظام چلایا تھا کلینک ٹائپ جہاں پر ان مریضوں کا وہ علاج کرتی تھی تو انہوں نے وہاں کا ایک دورہ کیا ان کے ساتھ ابھی اس وقت تک بھی ان کا ذہن اس چیز کے لیے تیار نہیں تھا کہ انہوں نے یہ کام کرنا ہے وہ بس ان کے ساتھ گئیں اور جب وہ گئیں اور وہ بتاتی ہیں کہ وہاں پر اس قدر بدبو اور اس قدر غلازت تھی کہ وہاں پر کھڑے ہونا بھی محال تھا اور جہاں جہاں بھی میں دیکھتی تھی لوگوں کو تو وہ انتہائی قسم پرسی کی حالت میں تھے اور ان کے چہروں پر اداسیاں اور پریشانیاں تھی اور انہوں نے کہا میں جب اس علاقے میں گئی ہوں اور سسٹر کے ساتھ میں نے وہاں پر وقت گزارا تو میں نے سوچا کہ ان لوگوں کے لیے بقاعدہ کچھ کرنا چاہیے ابھی بدقسمتی کی بات ہے کہ اس ٹائم پر یہ بیماری جو ہے یہ انڈیا میں بھی تھی پاکستان میں بھی تھی مگر پاکستان میں ڈاکٹر برلیس کے علاوہ یہ کام کوئی نہیں کر رہا تھا اور وہ بھی اس لیول پہ نہیں ہو رہا تھا جس پہ مطلب کہ ہونا چاہیے تھا تو سسٹر نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ بھی اس کے بارے میں پڑھیں گی وہ کہتی ہے میں نے پہلی دفعہ میں کتاب خرید دی اور وہ بھی انہوں نے انڈیا سے ہی مطلب کسی بھی طرح سے پروائیڈ کر کے انہوں نے وہ کتاب منگوائی اس کو انہوں نے پڑھا اس بیباری کے بارے میں انہوں نے سٹڈی کیا اور پھر وہ انڈیا سے ہی انہوں نے مطلب انفرمیشن لے کے اپنے آپ کو ذہنی طور پر تیار کیا کہ میں نے مریزوں کے ساتھ کیسے چلنا ہے کیونکہ یہ چوت کی بیماری ہے اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے آپ کو سپیشلائز کرنا اور اس کے بارے میں جو بھی پریکوشنز ہے وہ سب پتا ہونا چاہیے تو یہ آپ کام کر سکتے ہیں تو کتنے فیصد تھی تب کیا بتا سکتا ہم تقریباً اس وقت کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ سالانہ ساٹھ ہزار مریز ساٹھ ہزار مریز اور انہوں نے کام شروع کیا ہے کہ جھوم پڑی میں بالکل کوئی ان کے پاس ایسے کوئی لیٹسٹ ایکوپنٹس نہیں تھے کوئی کچھ نہیں تھا اور اس بیماری کے لیے دوائی بھی کوئی اس طرح سے نہیں ہوتی جیسے ابھی تو ہمارے پاس چھے جو بیماریاں ہیں ان کے لیے آٹھ بیماری ہیں کہ چھے جن کے لیے افاظتی ٹکے لگواتے ہیں جا کے بچوں کو تو ان کے لیے فاظتی ٹکے آگئے ہیں ویکسینز آگئی ہیں مگر یہ ایک ایسی بیماری ہے جس کا علاج کسی ایک دوائی سے بھی نہیں ہوتا تو اس بیماری کے علاج کے لیے اس کی نویت کا جانا جانا بہت ضروری ہے اور اس کے علاوہ یہ کہ یہ کسی ایک دوائی کے ساتھ یہ تھی اس کا علاج بھی نہیں ہوتا اس کے لیے ان کو کئی انٹی بیوٹکس جو ہیں ان کو مکس کر کے بھی یوز کرنا پڑتا ہے اچھا میں ہنہ میرے زہن میں اور بھی بہت سارے سوال ہیں اور میں کیا سوال پوچھوں گی مجھے لگتا ہے کہ وہ ہمارے جو دیکھنے والے ہیں ان کے سارے سوال ہیں جو میں آپ سے پوچھوں گی تاکہ زیادہ سے زیادہ ہم اس بارے میں جان سکے لیکن ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پہلے پھر آتے ہیں واپس جی مسیح میں میرے عزیزو آج ایک خاص پروگرام ہے جو کہ ہم سسٹر روت فاغ کی یاد میں ترتیب دے رہے ہیں اور انہی کی شخصیت پر بات کرنا چاہتے ہیں اصل میں شخصیت کی جو روشنی ہے اسے کوئی روک نہیں سکتا وہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے اور جب آپ کا مقصد بہت ہی کلیر ہو بہت ہی صاف اور شفاف ہو کہ مجھے خدمت کرنی ہے تو پھر ایسے لوگ وہ نام چھوڑ کے جاتے ہیں جو کبھی نہیں لیٹتا کچھ لوگ کوشش کرتے ہیں اپنے پیسے کی بنا پر اپنے روپ تب تبے کی بنا پر اپنا نام پیدا کریں ان کا نام وقت ہی ہوتا ہے لیکن جو خدمت کر کے اپنا نام پیدا کرتے ہیں وہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے تو اس لیے خدا حمد کا شکر ہے کہ سسٹر روت فاغ ان میں سے ایک تھی اور انہوں نے ایسا نام پیدا کیا ہے جو کبھی مٹنے والا نہیں ہنہ میں سوچ رہی تھی کہ ہم پاکستانی ہوتے ہوئے پاکستان میں رہتے ہوئے شاید اپنی قوم کے بارے میں اپنے لوگوں کے بارے میں اتنا نہیں سوچتے وہ سات سمندر پار سے آئیں اور ساری زندگی پاکستان کو دے دی میں جب ان کے بارے میں سن رہی تھی اور ان کے بارے میں میں پچھا پڑ رہی تھی تو اگزیکلی یہی بات میرے بھی دل میں آئی کہ وہ کون سا دل تھا اس عورت کے پاس صحیح بات ہے جوان لڑکی تیس سال کی اور خوبصورت ترریم خوبصورت کابل پڑی لکھی اس نے زندگی کے لیے نہیں سوچا اور اس ملک میں آکے اس قدر گلیز قسم کے کام میں اس نے ہاتھ ٹالا اور زندگی دے دی اور انہوں نے بارہا اس بات کے بارے میں بتایا بھی لوگوں کو پاکستان میں آپ کو پتا ہے ہمارا جو کلچر ہے شادی پہ بہت زور ہوتا ہے لوگوں کو ان سے بہت لوگوں نے پوچھا کہ جی آپ نے شادی کیوں نہیں کی آپ کی فیملی نے آپ کے اوپر اس بات کے لیے پریشر کیوں نہیں ڈالا کہ جی آپ شادی کریں تو انہوں نے بتایا ایک تو یہ کہ اپنے کلچر کے بارے میں کہ بھی ہمارے کلچر میں کوئی کسی کو پریشلائش نہیں کرتا تو ہماری اپنی زندگی ہوتی ہے اور اب اپنی خوشی سے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں مگر اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں شادی کر لیتی اور میرے اپنے بچے ہوتے اور میرے اپنی فیملی ہوتی تو میں اتنے سارے جو میرے اب میرے پیچھے پیچھے بچے پھرتے ہیں میں ان سب کا دھیان نہ رکھ پاتی مجھے یاد آرہا ہے ایک واقعہ کہ میں سکول میں تھی اور میں نے سکول کو کافی ٹائم دیا پندرہ سال تقریباً ایک ہی سکول میں میں پڑھایا تو جب میں نے ریزائن کیا تو کچھ بچے میرے پاس آئے اور انہوں نے جب بات کہی وہ اب بھی میرے دل پہ چھوٹ کرتی ہے انہوں نے کہا مس آپ اپنے بچوں کی وجہ سے ہمیں چھوڑ کے جاریے اور واقعی یہ بہت بڑی مجبوریاں بن جاتی ہے کیونکہ میرے بچے چھوٹے تھے اور مجھے ان کو دینا تھا ٹائم تو میں نے چھوڑ دیا اور میں نے یسو کو یاد کیا تو انہوں نے یہ بلکل وہ نہیں کیا میں نے یسو کو یاد کیا ویسے تو یسو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہے ہمارے دلوں میں رہتا ہے صحیح بات ہم کبھی بھی یسو کو نہیں بھولتے مگر کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو میں یسو کی زیادہ یاد دلا دیتے ہیں کہ وہ کام جو دو ہزار پہلے میرے مسیح نے شروع کیا اس کے پیچھے چلنے والے آج بھی اس کے قدموں پہ چلتے ہیں اور ان باتوں کو یاد رکھتے ہیں اور انہوں نے اپنے ایک انٹرویو میں بھی بتایا کہ میرا جو لیڈر ہے بلکل انہوں نے کہا ان سے کسی نے کہا کہ بھئی تم ریٹائرمنٹ کے بارے میں انہوں نے غالباً ساٹھ یا پین سٹھ سال کی عمر میں ایک دفعہ یہ فیصلہ کر لیا کہ میں ریٹائرمنٹ لوں گی اور میں واپس چلی جاؤں گی تو انہوں نے کسی نے ان سے کہا کہ بھی کیا آپ ریسٹ کرنا چاہتی ہیں تو انہوں نے کہا میرا جو بانی ہے میں جس کے پیچھے چلنے والی ہوں اس نے زندگی کی وہ تعریف ہی نہیں کی کہ جس میں رام کا لفظ ہے انہوں نے کہا میرے بانی نے مجھے وہ انگریزی کی ایک کخاوت ہے نا لائف is not a bed of roses اس کی طرف انہوں نے اشارہ کیا کہ زندگی جو ہے نا یہ پھولوں کی سیچ نہیں ہے میں اگر ریٹائر بھی ہو جاتی ہوں تو میری زندگی میں بہت ایسا کام کرنے کو ہے جو مجھے کرنا ہے جس پر میں دھیان دے بات وہی ہے نا کہ ان کا دھیان جو تھا وہ ادھر ادھر کی چیزوں میں نہیں تھا کسی خاص مقصد کے لیے تھا اور وہ تھی خدمت جیسا یاسو مسی نے کیا یاسو مسی نے بھی تو کوڑیوں کو جن کو بالکل رد کر دیا گیا تھا نکال دیا گیا تھا انہیں شفاہت جیسے بھرے ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کام کرنا بہت برداشت کا کام ہے بہت 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 بڑی بہت 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 بڑی بات ہے یہ بات کرنا تو آسان ہے لیکن پرکٹیکلی جب ہم دیکھتے ہیں کیونکہ میں نے ان کے فنرل پر ایک عورت کا انٹرویو دیکھا ایک چینل پر اور وہ رو رہی تھی بالکل مطلب وہ تو ایک زمانہ تھا بچوں کی طرح رو رہے تھے بلے 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 بڑے لوگ جو ان کے ساتھ کام بھی کرنے میں مصروف ہیں اور اس عورت نے کہا کہ میرے شوہر نے کہا میں اسے گھر سے نکال دوں گا یہ کوڑی ہے تو اس ڈاکٹر روس فاغ نے کہا ٹھیک ہے تو نکال دے گھر سے میں اس کو لے جاؤں گی کیونکہ وہ میری بیٹی ہے اور وہ ایک ہندو عورت تھی جو یہ بات کر رہی تھی اس سے بھی بڑی بات نہیں انہوں نے کوئی مذہب کا تفریق رکھی نہیں انہوں نے سب کے لیے کام کیا ہے اور یہ ہی ہونا چاہیے کیونکہ سب سے پہلے تو ہم سب انسان ہیں تو اس کے بعد جو بھی آپ کا خلوف ہے جو بھی آپ کا ایمان ہے جو بھی فیت ہے آپ کا تو اس کے بعد اس کی بات آتی ہے اور انہوں نے واقعی ایسا کیا لیتے ہیں چھوٹا سب بریک پھر آتے ہیں واپس جی ناظرین ویلکم بیک اور آج کا ہمارا پروگرام ٹوٹلی فوکسڈ ہے ڈاکٹر روت فاؤ کے لیے اور ہم اس بات کے لیے بہت خوشی محسوس کرتے ہیں کہ خدا نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم ان کی شخصیت کے بارے میں بات کریں ان کی خدمات کے بارے میں بات کریں اینا مجھے جو یاد پڑتا ہے نائنٹین نائنٹی سکس میں انہوں نے کہا تھا کہ کنٹرول ہو گئی ہے لیپرسی تو ابھی تک ان کے ون سیونٹی فائیو سینٹر ہیں جو کام کر رہے ہیں اور انہوں نے بھی اس کام کو جاری رکھا پھر کیوں جاری رکھا ایکچلی جو لیپرسی ہے اس کے بارے میں ڈاکٹر فاؤ نے یہ اکثر بتایا ہے کہ یہ اتنا آسان کامی ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم نے اس کو 100% ختم کر دیا ہے کیونکہ اس کا جو جراسیم ہے نا وہ مریض کے جسم میں موجود رہتا ہے ٹھیک ہو جانے کے بعد بھی جی پانچ سے بیس سال اور بیس سے چالیس سال کا عرصہ بھی لگ سکتا ہے یہ کسی بھی جسم کے عرصہ موجود رہنے میں اسے مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتے یہ ایک اس قسم کا جراسیم ہے تو یہ ایج سے کم تو خطرناک نہیں ہے بلکل لیکن اسے صرف کنٹرول کیا جا سکتا ہے اور ڈاکٹر فاؤ نے یہ اکثر بتایا کہ ان پیشنٹ کو لگاتار چیکپ کی ضرورت رہتی ہے ساری عمر اور ایک انہوں نے واقعہ بھی اس سلسلے میں شیئر کیا کہ میرے پاس ایک چھوٹا بچہ آیا تو چھوٹے سے بچے کو کس طرح سے یہ مطلب مرز ٹرانسفر ہو گیا میں نے جب اس بات کی پوچھ گا چکید ہے کہ کی تو پوچھے پتا چلا کہ اس کا دادہ وہ بھی میرا مریض تھا تو اس نے اپنے دادہ سے یہ مرض جو تھا وہ کیچ کیا مطلب زخم ہو باڈی پہ تو اس کی وجہ سے یہ ٹرانسفر ہوتا ہے دوسرے میں یہ کیا ٹرانسفر ہونے کے لیے سانس کے ذریعے بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے اچھا اور یہ جسم کے جو ہمارے ڈیفرنٹ لیکوڈز ہوتے ہیں ان کے ٹرور بھی ٹرانسفر ہو سکتا ہے اس کی پاسیبلیٹی ہے اس چیز کی تو یہی انہوں نے اس بچے کے بارے میں بھی بتایا کیونکہ لوگوں کا خیال تھا کہ شاید یہ نسل در نسل ٹرانسفر ہونے والی بیماری ہے تو شاید اس لیے دادہ سے پوتے میں آگئی کیونکہ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ نئی دادہ سے پوتے کو ضرور لگی ہے مگر وہ کہیں انہوں نے اس طرح سے کیا کہ پیار کرنے میں بچے کو احتیاط نہیں کی تو اس وجہ سے وہ اس طرح ٹرانسفر ہو گئی ہے تو اس قدر نظر رکھنی ضروری ہے اس لیے وہ سینٹرز ابھی بھی کام کرتے چلے جا رہے ہیں اچھا اچھا لیکن ابھی تو کچھ اور کاؤزز پہ بھی کام کر رہے ہیں کیونکہ اب لیپرسی انڈر کنٹرول ہے اس وجہ سے اب انہوں نے ٹیوبر کلوسز پہ کام کرنا شروع کر دیا اس سے پہلے ہینا سوری اس سے پہلے آپ یہ بتاؤ کہ اب کتنے فیصد رہ گئی ہے ملدہ پہلے آپ نے بتایا تھا کہ ساٹھ ہزار سالانہ مریض سالانہ مریض ہوتا ہے اب آٹھ سو سے پانچ سو تک بہت کام ہو گیا بہت کام چلا گیا سیکنڈی یہ کہ پہلے تو لوگ بہت بری حالت میں آتے تھے ابھی لوگوں بھی کیونکہ ویرنس ہے تو ابھی وہ ٹائم لی آ جاتے ہیں تو اسے کنٹرول کرنا بھی آسان ہو گیا اچھا اب آپ بتا رہے تھے کہ اور کس کس کے لیے اب انہوں نے ٹی بی پہ کام کرنا شروع کیا اور ٹی بی کے متعلق بھی انہوں نے بتایا کہ تقریباً ابھی ان کے پاس سالانہ چار ہزار بریز آ رہے ہیں ٹی بی کیونکہ بہت بڑی اور قطرناک ہمارے ملک میں ایک ریشو ہے اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ جب ہم ملک سے باہر آتے ہیں اسپیشلی جب انگلند جانا ہوتا ہے تو پاکستانی کا ٹی بی ٹی سٹ بہت ضروری ہوتا ہے لازمی کرتے ہیں اور یہrops ہے کہ ٹی بی کیونکہ ٹی بی اظی ش 64 degree پlawانalu بی ہے کہ ٹی بے اوٹس بات پاکستان کار ہ matrix جو آنکھوں کی بی ماریاں بہت زیادہ ہے والکستان میں بہت زیادہ ہے جب مطٹ далее ہوتا ہے دور رہے ہے انہوں نے بے پvaniaisonPorans اسے پہ سوالے بانتا ہے کہ جب تک تو وہ حیات تھی تو وہ کام کر رہی تھی اور بہت اچھا کر رہی تھی لیکن اب وہ نہیں ہے اب کیا ہو رہا ہے اب کون کر رہا ہے جب ڈاکٹر نے ریٹائر ہونے کا فیصلہ کیا تھا سپنی ساٹھ سال کی عمر میں ان کی ٹیم کا ایک بندہ اس کا وہ بہت نام لیتی ہیں اور ان کے ساتھ اکثر دیکھے بھی جا سکتے ہیں ویڈیوز میں ان کا نام ہے مسٹر میروین لوبو انہوں نے ہمیشہ ان کے اوپر اپنا ہندرد پرسنٹ کونفیڈنس شو کیا انہوں نے کہا لوبو ایک ایسا انسان ہے جس پہ میں مکمل طور پہ بھروسہ کر سکتی ہوں اور وہ اتنا ایک سنسٹیو انسان ہے کہ شروع میں اس نے شاید دکٹر کو ریفیوز بھی کیا کیونکہ وہ درتا تھا پاکستانی لوگوں سے ہر کوئی درتا ہے تو وہ گھبراتا تھا وہ سوچتا تھا کہ شاید میں اس کاؤز کے لیے اپنا فل جو کانٹریبوشن ہے وہ نہ دے پاؤں تو اس نے انکار بھی کیا لیکن دکٹر میں اس کو اس کے اندر کا ایک سپاک اور اس کا ایک جذبہ تھا اس کو پکڑ لیا تھا اور انہوں نے کہا نہیں یہ میرے ساتھ ہمیشہ کام کرے گا ابھی وہ اس کی تیم کو لے کے چل رہے ہیں اچھا اور بہت اچھے طریقے سے مطلب فرائز لیکن ابھی بھی وہ وہ دکٹر کو اتنا پیار کرتے تھے کہ وہ دکٹر کو اپنی ماں سمجھتے تھے اچھا ہاں جی کیونکہ جب دکٹر نے یہ سوچا کہ میں ریٹائر ہوتی ہوں اور میں واپس جاتی ہوں تو انہوں نے کہا دکٹر کو کہ آپ تو چلی جائیں گے لیکن آپ گلی گلی میں میرے لیے باتیں چھوڑ جائیں گی لوگ کہیں گے لوگوں نے کیا کیا یا کیا کہا یا بلکل صحیح بات اور انہوں نے ڈاکٹر کو یہ کہا کہ ہماری روایت ہے ہم بیٹیوں کو رخصت کرتے ہیں جب ہم ان کی شادی کرتے ہیں لیکن اگر ہمارے گھر سے ماں رخصت ہو جائے نا تو ہمارا گھر ایسے ہوتا ہے جیسے ورانہ ہوتا ہے یہاں پر کو جسنے والے بہت اچھا اور وہ ڈاکٹر کو ایک ماں کی طریق کرتے تھے اور ان کے ساتھ ساتھ اور کیا بات ہے جو داکٹر کی تو جو تعریف ہے یہ جنہیں انہوں نے تیار کی ہے ہیٹس آف تو بہت اچھے دل کے اچھے لوگ اور سنسیر لوگ ہیں مطلب ان کے پاس بہت اچھی ٹیم تھی جو کام کر رہی تھی ان کے ساتھ ملتے ہیں اور ٹیم کا اچھا ہونا بھی جو ہے وہ اس کام کو بڑھاتا ہے اس کی قدر و قیمت بھی بڑھ جاتی ہے اور خدمت بھی وسیع ہو جاتی ہیں اور ان کے مریض جب صحت یاب ہو گئے ہیں بہت سارے مریض ان کے ساتھ اس قوز میں ساتھ دے اور جہاں تک مجھے ان کے بارے میں پتا ہے انہوں نے کتابیں میں لکھے ہیں تقریب دس کتابیں لکھے ہیں انہوں نے جرمن زبان میں لکھے ہیں کتابیں جن میں سے ایک کا انگلز میں ترجمہ ہوا ہے لائف اس ڈیفرنٹ کے نام سے ہے اور باقی کتابیں ان کی جرمن زبان میں تو اس میں کیا لیپرسی کے بارے میں لکھے ہیں اس میں مختلف کتابوں میں انہوں نے مختلف تجربات اپنے لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں اپنی زندگی کے تجربات زندگی کے اپنی زیادہ ذکر لیپرسی کے بارے میں ہے کہ لیپرسی کیا ہے اور کس طرح یہ پھیلتی ہے اور اس کے لیے ہم کیا کیا کچھ کر ستے ہیں مطلب لوگوں کے لیے ایک اویرنس چھوڑ گئی ہیں پیچھے ملکک ملکک کہ اگر کوئی ڈاکٹر نہیں بھی ہے تو ان کی بک لے کے پڑے تو اسے بہت کچھ پتا چل جائے ملکک ہنہ آپ ان کے اوارڈز کے بارے میں اگر تھوڑا سا بتا دیں تو یہ بہت اچھا رہے گا میرے خیال میں ہنہوں نے کئی نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈز جو تھے ان سے انہیں نوازا گیا جن میں سے 1968 میں انہیں جرمنی کی طرف سے جی آرڈر آف دا کروس کا اوارڈ ملا پہلی دفعہ دوسرا اوارڈ جو انہوں نے لیا وہ تھا 1969 میں ستارہ اکاہد آزم کا اوارڈ انہیں ملا انہیں سو اناسی میں 1979 میں انہیں ہلال امتیاز سے پاکستان گورمنٹ نے نوازا انہیں سو اپچاسی میں انہیں جرمنی سے ایک اور اوارڈ ملا جس کا نام ہے اور اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بہت جرمنی کا بہت بڑا اوارڈ ہے انہیں سو اناسی ایٹی نائن میں انہیں ہلال پاکستان کا اوارڈ دیا گیا ایک مرتبہ پھر پاکستان گورمنٹ کی طرف سے انہیں سو اکارنوے میں انہوں نے دو اوارڈز لیے ایک انہیں ملا امریکہ کی طرف سے اس کا نام ہے ڈیمین ڈیوکن اوارڈ اور ایک انہیں آسٹریہ سے ملا ایلبرٹ سویسر اوارڈ سن دو ہزار دو میں انہوں نے ریمن مقصاص سے اوارڈ جو کہ انہیں فلیپینز کی گورمنٹ کی طرف سے دیا گیا دو ہزار تین میں انہوں نے جنا اوارڈ حاصل کیا اور دو ہزار چار میں انہیں آغا خان یونیورسٹی کی طرح سے جو ڈاکٹرز آف سائنس کی ایک اورنری ڈگری تھی وہ انہیں دی گئی دو ہزار دس میں انہوں نے نشانے قائدی آزم حاصل کیا جو کہ انہیں پاکستان پبلک سرویسز کی طرف سے دیا گیا ایک اوارڈ جو میں پہلے بتانا بھول گی بلکہ دو ہزار پانچ اور دو ہزار چھے میں دو ہزار پانچ میں انہیں مریان ڈیوے ہو پرائیز میں شاہد غلط بھی ہو ستی کیونکہ ڈچ ورڈ ہے جرمن ورڈ لینگویج کا اس اوارڈ سے انہیں نوازا گیا اور دو ہزار چھے میں ہمارے ساپکا جو پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے جناب پرویز مشرف صاحب ان کے دورے حکومت میں انہیں لائف ٹائم اچھیومنٹ ایوارڈ دیا گیا واو پریزت اللہ تو کتنے ایوارڈ ہو گئے تقریب یہ جی نو سے دس 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 ایوارڈ ہو گئے بہت بڑی بات یہ بہت بڑی بات ہے کہ ان کی خدمات کو پاکستان گورنمنٹ نے ہمیشہ اپریشیئیٹ کی اور یہاں تک کہ آخری وقت میں بھی انہیں ستیٹ فیونرل کے لیے تمام ان کی انتظامات آرمی کا سپیشل ٹیپیوٹ بہت خوشی کی بات ہے کابل تحسین تھا بلکل ہنہ بہت بہت شکریہ خداوند آپ کو اسی طرح استعمال کرتا رہے اور خداوند آپ کے ساتھ ہو اور ہم قدردان ہیں آپ کا ساتھ چاہتے ہیں تینکیو جی ناثرین یہ تھا ہمارا چھوٹا سا ایک پروگرام جس سے ہمارا اور آپ کا تھوڑا سا انٹردکشن بھی ہوا اس پروگرام میں میں ڈاکٹر روت فاؤ کے لیے آئیرین کا لکھاوا ایک قطع ضرور پیش کرنا چاہتی ہوں کہ کوئی عزت کوئی دولت کی بات کرتا ہے کوئی عزت کوئی دولت کی بات کرتا ہے کوئی قسمت کوئی شہرت کی بات کرتا ہے وہی تو آج کے اس دور کا مسیحہ ہے جو نفرتوں میں محبت کی بات کرتا ہے اپنا بہت خیال رکی گا تینکیو بری مچ